وفاقی کابینہ کا پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ اسلام آباد وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے گی اسلام آباد میں وفاقی وزارہ کے عمرہ پریس کانفر کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لانگ مارچ نہیں بلکہ یہ فتنہ فساد کی لانگ مارچ ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ کسی کو ریاست کے ادارل حکومت کے معاصرے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامباد کے شہریوں تاجروں کی جان مال کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہے اسے ہر قیمت پر نبائیں گے وزیر داخلہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج کی بھی مدد طلب کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایف سی کے دو ہزار الکار اسلامباد میں فرائز انجام دیں گے ریڈ زون کی تمام سیکیورٹی فوج کے حوالے کی جائے گی جس کے تحت وزیراعظم ہاؤس، وزیراعظم آفیس، حیوانِ صدر اور سپریم کورٹ پر فوج تائینات ہوگی واضح رہے کہ حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت پنجاب سے اسلامباد جانے والے تمام راستے سیل کر دیا گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے رینماوں کے گروں پر بیچھاپیں مارے گئے ہیں کل رات سے انہوں نے پنجاب میں اور سندھ میں پورا کریک ڈاؤن کیا ہے ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہے جتنے بھی انہوں نے ہمارے خلاف اتجاج کیے نہ کبھی ہم نے کوئی حراسہ کیا نہ لوگوں کو پکڑا کھلی اجازت دی ان کو ہم نے کہا ان کا جمہوری حق ہے اور ہم جب ایک اتجاج کر رہے ہیں اسلامباد میں اور اتجاج کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف سازش ہوئی پشاور میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے پریس کانفر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کل خیبر پختنخواہ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر اسلامباد نکلیں گے صاحب کا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کل خیبر پختنخواہ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر اسلامباد نکل رہا ہوں میں ایسے سیاست نہیں سمجھ رہا بلکہ جات سمجھ رہا ہوں قوم سے کہتا ہوں کہ ان چوروں کے خلاف ملک بچانے کے لیے نکلیں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا میں جلوس لے کر پختنخواہ سے اسلامباد نکلوں گا کل سامنے میرے نوجوان یوز میرے سامنے ہوگی ساری رکافتیں ہٹائیں گے میں آج پھر سے کہتا ہوں ساری عدلیہ کا بیروکریسی کا پولیس کا نیوٹرلز کا سب کا امتحان ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس پاکستان کی حقیقی ازادی کے ساتھ کھڑے ہیں سب کا امتحان ہے میں آپ کو لیڈ کر کے لے کے جاؤں گا اسلامباد انشاءاللہ یہ ہماری اب تحریک کل شروع ہو رہی ہے تب تک چلے گی جب تک الیکشن کی دیٹ نہیں ملتی اور یہ اسمبلی جاتی نہیں ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ تب تک چلے گی انشاءاللہ جو ہماری اٹیک فورس یعنی راستے میں جو رکافتیں ہوں گی وہ آپ سب کی ذمہ داری ہوگی وہ رکافتیں ہٹانے کے لیے امسین راستے میں جو چلے گی جو رکافتے میں جلے ڈاللہ باتWith دا ڈاللہ ملتا